سلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو زوہان سٹیچنگ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو جھبلا سٹائل بہت ہی خوبصورت سا فرنٹ اور بیک نیک پہ ہم اس کے دوری لگائیں گے اور چسٹ پہ بھی پہنا ہوا بہت ہی خوبصورت اور اچھی سی لک دیتا ہے یہاں پر ہم نے اس کی جو فیبرک ہے اس کی لمبائی 33 انچ لی ہے فیبرک ہمارا فور فولڈ میں ہے یعنی کہ شرٹ کی فرنٹ اور بیک سائیڈ ہے اس کو ہم نے دبل فولڈ میں اچھے سے سیٹ کر لیا ہے فیبرک کی جتنی ہماری چڑائی تھی نا اس کو ہم نے دبل فولڈ میں سیٹ کیا ہے دبل فولڈ میں ہماری چڑائی 21 انچ ہے آپ کے فیبرک کی جو بھی چڑائی ہو اسی ساتھ سے آپ یہ شرٹ جو ہے اس کو بنا سکتے ہیں اب ہم نے یہاں پر سلیوز کی چڑائی لی ہے یعنی کہ آرم ہول کی چڑائی ہم نے 3 انچ لی ہے اور یہاں پر شرٹ کا سائیز ہم نے 3 انچ لیا ہے اب 3 انچ کے مارجن سے ہم نے اس طرح سے لمبائی میں ایک نشان لگایا ہے یہاں پر اب ہم نے آرم ہول کی گلائی کرنی ہے تو اس کے لیے لمبائی میں ہم نے 6 انچ کے مارجن سے نشان لگایا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جھبلا سٹائل جو ہوتا ہے اس میں فٹنگ وغیرہ بلکل نہیں ہوتی تو اس کے لیے ہمیں آرم ہول کا جو سائیز ہے وہ زیادہ لینے کی ضرورت نہیں ہے اب نیچے والی سائیز پر بھی ہم نے اس طرح سے اس کو بلکل ان دونوں نشانوں کو آپس میں ملا لیا ہے اب جو ہمارا نیک ہے وہ ٹوٹل 16 انچ آئے گا اور شولڈر ہمارا یہاں پر ساڑھے 3 انچ رہے گا آرم ہول جو ہے اس میں ہم نے اس طرح سے راؤنڈ شیپ دینی ہے بلکل ہلکے ہاتھ سے راؤنڈ شیپ ہم نے آرم ہول میں ڈرو کر لی ہے اب ہم نے نیک کی لمبائی یہاں پر میں فرنٹ نیک کی لمبائی ساڑھے 3 انچ لوں گی ساڑھے 3 انچ کے مارجن میں لمبائی پہ نشان لگایا اور اس طرح سے ہلکی سی گلائی شیپ دے دی ہے اس گلائی شیپ کو میں نے تھوڑا ڈارک کر دیا ہے تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھا سکے یہ دیکھیں اس طرح سے نیک کی شیپ ہم نے ڈرو کر دی ہے اور آرم ہول کی بھی شیپ ہم نے ڈرو کر دی ہے اب دامن والی سائٹ پہ ہم نے 3 انچ کے مارجن سے اوپر والی سائٹ پہ اس طرح سے نشان لگایا اور یہاں پر ہم نے ہلکی سی اس طرح سے نیچے سے بھی گلائی شیپ دینی ہے تاکہ ہمارے کونے نہ نکلے دامن کی بہت ہی خوبصورت سی شیپ آ جائے ہمارے پاس اس کی کوئی زیادہ مشکل ہمیں مارجن لینے کی ضرورت نہیں ہے بس سمپل سے نشان تھے جو کہ ہم نے لگائے ہیں ان کے مطابق ہم نے یہاں پر اس کی کٹنگ کر دی ہے آرم ہال کی کٹنگ ہم نے کر دی ہے اب یہاں پر شرٹ کی صرف فرنٹ سائٹ کی کٹنگ کریں گے بیک سائٹ کی کٹنگ ہم ابھی نہیں کریں گے بیک سائٹ کی جو نکی ہم نے لمبائی رکھی ہے وہ تقریباً دو انچ لی ہے دو انچ کے مارجن سے بھی ہم نے اس طرح سے ہلکی سی راؤنڈ شیپ ڈاو کی ہے جس طرح سے ہم نے فرنٹ سائٹ کی ڈاو کی تھی اس کے مطابق ہی ہم نے اس کی بھی کٹنگ کر دی ہے تو یہاں پر نکی کٹنگ ہماری ہو گئی ہے اور شرٹ کی کٹنگ ہماری اچھے سے ہو چکی ہے اب ہم نے نکی لمبائی میں یہاں پر تین انچ کے مارجن سے نشان لگانا ہے تو ٹوٹل نکی لمبائی ہماری ہو جائے گی ساڑھے چھ انچ سینٹر سے اس کو اس طرح سے کٹ کر دیا اور ہلکا سا اس طرح سے سینٹر میں کٹ لگا دیا ہے اب ہم نے آرم ہال سے نیچے والی سائٹ پر فٹنگ میں چار انچ کے مارجن سے ایک نشان لگایا ہے اس نشان کے مطابق ہم نے اس طرح سے سکیل کی مدد سے بلکل سیدھی لائن لگا لینی ہے اس لائن کو لگانے کا مقصد ہے کہ ہم نے شرٹ کی دونوں سائٹ پر ہلکا سا نشان لگانا ہے تو اسی طرح سے ہم یہاں سے اس کو آئرن کر لیں گے شرٹ کی کٹنگ ہماری ہو گئی ہے یہ سلیوز ہیں ہمارے فور فولڈ میں یہ سلیوز ہیں ان کو ہم اسی طرح سے اچھے سے سیٹ کر لیں گے سلیوز کی ٹوٹل چڑائی جتنی میں نے رکھی ہے اتنی ہی آپ نے لینی ہے ساڑھے آٹھ انچ اس کی چڑائی ہے اور سترہ انچ اس کی لمبائی ہے اب ہم نے یہاں پر تین انچ کے مارجن سے ایک نشان لگایا ہے اور اس طرح سے سکیل کی مدد سے اس کو بلکل سیدھی لائن لگا لی ہے اب ہم نے یہاں پر آرم ہول کی اس طرح سے گلائی شیپ ڈرو کرنی ہے تو یہاں پر ہلکے ہاتھ سے اپنی شیپ کو ڈرو کریں شیپ اچھی آرہی ہو تو اس کو اس طرح سے ڈارک کر لیں اب ہم نے فرنٹ سائیڈ سے باٹم والی سائیڈ سے سلیوز کی کٹنگ بلکل نہیں کرنی کیونکہ ہم نے سلیوز میں الاسٹک لگانا ہے یہاں پر سلیوز کو اس طرح سے فولڈ کر کے الاسٹک لگا لیں گے اور اوپر والی سائیڈ پر ہلکا سا کٹ لگا دیں گے اچھے یہ جو سائز ہم نے بنایا ہے یہ فری سائز ہے یہ ٹوٹلی جو لڑکیاں ہوتی ہیں یہ ایزی بہن سکتی ہیں ہیلڈی بچیوں کے لیے بھی ہوتا ہے اور سمارٹ کے لیے بھی زیادہ تراج کر آپ کو پتا ہے کہ جو پرگنٹ لیڈیز ہوتی ہیں وہ بھی یہ جھبلہ سٹائل جو شیٹ ہوتی ہے اس کو استعمال کرنا زیادہ پسند کرتی ہیں تو وہ بھی بنا سکتی ہیں اب یہاں پر ہم نے سلیٹ سینٹر میں جو کٹ لگایا تھا اس کے نیچے ایک چوڑی پٹی رکھیا اور اس کے اوپر اس طرح سے دونوں سائیڈ پر بلکل وی شیپ میں اپنی سلائی کو چلایا ہے اور سینٹر میں اس طرح سے کٹ کو لگا دیا ہے اب پٹی کو اس طرح سے ہم نے رف سائیڈ کی طرف اچھے سے پلڑ لیا ہے تو یہاں پر ایکسٹرا پٹی کو کٹ کر دیں گے اب باقی کی جو پٹی ہے اس کو اس طرح سے ڈبل فولڈ کریں گے اور یہاں پر ساری اپنی جو پٹی ہے اس کو تینوں سائیڈ سے اچھے سے آئرن کر لیں گے اب ہم نے اس کو اچھے سے آئرن کر لیا ہے اور اس طرح سے اس کے اوپر چاہیں تو آپ اس کو ہینڈ سٹیچ کر سکتے ہیں اگر چاہیں تو اس کے اوپر اس طرح سے سلائی بھی لگا سکتے ہیں میں نے یہاں پر اس کے اوپر بلکل سلائی لگا دی ہے سینٹر والا سلٹ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم نے اپنے شولڈر کی سلائی لگانی ہے تو یہاں پر میں نے بیک سائیڈ کو رکھا ہے اور اس کے اوپر فرنٹ سائیڈ کو رکھا ہے اور یہاں پر ہم نے دونوں سائٹ کے جو شولڈر ہیں فرنٹ اور بیک سائٹ کے ان کو آپس میں جوائنٹ کر دینا ہے دونوں سائٹ پر سلائی ہم نے لگا لی ہے اب یہ دیکھیں نیک میں آپ کو کھول کر دکھاتی ہوں اب اس کی کوئی بھی شیپ نہیں ہے یہ دیکھیں دونوں سائٹ سے تو ابھی ہم یہاں پر ایک اور ایک پٹی لیں گے اچھا میرے پاس فیبرک کم تھا تو میں نے یہاں پر دو انچوڑی پٹی لی ہے آپ چاہیں تو تین ہی چوڑی پٹی لے سکتے ہیں اس میں کافی زیادہ ایزی رہے گا پٹی بلکل اور ایب میں لینی ہے اور ایک سائٹ سے اس طرح سے پٹی کو میں نے تھوڑا سا فولڈ کر دیا ہے کیونکہ پٹی کو ہم گم طریقے سے لگانے والے ہیں پٹی کو اوپر والی سائٹ سے اس طرح سے بلکل تھوڑا سا فولڈ کر کے اس کے اوپر بلکل کنارے کی سلائی کو چلا لیں گے اور ایب پٹی لگائیں گے تو آپ کے نیک میں بہت ہی ایزی سے گھوم جائے گی اور کسی قسم کی کوئی چونٹس نہیں آئیں گے اب پٹی کو ہم نے نیچے والی سائٹ پر رکھا آپ دیکھ سکتے ہیں راف سائٹ پر ہم نے پٹی کی سیدھی سائٹ کو رکھا ہے تو اسی طرح سے ہم یہاں پر سیدھی سائٹ پر سلائی کو چلائیں گے کیونکہ یہاں پر میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ جو اوپر فیبرک تھا میرے پاس جب میں نے سیم سوٹ تھا ہمارا تو یہاں پر فیبرک بہت کم پڑ گیا تھا اور مجھے اوریب میں فیبرک چاہیے تھا تو میں نے یہاں پر پٹی کی چڑائی تھوڑی کم کر لی لیکن میں نے پٹی کو لگایا بلکل گھوم طریقے سے ہے یہاں پر اگر آپ پٹی کی چڑائی تین ایچ رکھیں گے تو آپ کو تھوڑا اور ایزی رہے گا یعنی کہ جو ہماری دوری ہوگی اس کا مارجن آپ کو بس تھوڑا سا زیادہ مل جائے گا اور اس سے زیادہ کوئی بات نہیں ہے اگر آپ کے پاس بھی کم فیبرک ہو تو آپ بھی اسی طرح سے اپنی پٹی کو لگا سکتے ہیں جس طرح سے میں لگا رہی ہوں یہ دیکھیں یہ جو اس کا رب فیبرک ہے یہ سیدھی سائٹ کی طرف آگیا اب یہاں پر ہم پٹی کا جو نشان لگایا تھا ایرن کی مدد سے اس کو ہم اسی طرح سے سیٹ کر لیں گے اور ساتھ ساتھ اس نشان کے مطابق اپنی پٹی کو سیٹ کرتے جائیں گے اور اس کے اوپر اپنی سلائی کو چلاتے جائیں گے یہاں پر آپ نے پٹی کو ہلکے ہاتھ سے سیٹ کرنا ہے اور سیم اسی طرح سے اس کے اوپر سلائی کو چلاتے جانا ہے یاد رکھے کہ فیبرک کو آپ نے نہ تو نیچے والے کو کھینچنا ہے اور نہ اوپر والے کو دونوں پر ہلکے ہاتھ سے اپنی سلائی کو چلانا ہے اس طرح سے پٹی میں ہماری جو سلائی ہے وہ بالکل ایک جیسی چل جائے گی تو یہاں پر ہم نے اس سلائی کو مکمل کر لیا ہے یہاں پر اس کو اچھے سے پکا کر لیں گے یعنی دو تین سلائیاں لگا کر اس کو اچھے سے پکا کر لیں گے اور یہاں پر ہم نے ایک دوری سٹچ کی ہے چوڑی دوری ہے یہ آپ ایزیلی سٹچ کر سکتے ہیں اب ہم نے یہاں پر دوری میں اس طرح سے ہم نے ایک پین لگا لی ہے اب ہم نے اس کے ساتھ اس طرح سے چلانا ہے ٹھیک ہے یہ سیفٹی پین ہے ہمارے پاس اس کو ہم نے پورے نیک کے اندر چلانا ہے اور اس طرح سے ہمیں نیک میں دوری ڈالنے میں کافی زیادہ آسانی رہتی ہے یہ دیکھیں ایزیلی ہماری دوری پورے نیک میں گھوم گئی ہے اور یہاں پر ہم اپنی پین کو نکال دیں گے اور یہاں پر یہ دیکھیں اب ہم گرا لگا لیں گے اور فرنٹ اور بیک سائیڈ پر آپ دیکھ سکتے ہیں دوری ہماری کتنے اچھے سے چل گئی ہے اور نیک ہمارا بہت ہی خوبصورت سا ریڈی ہو گیا ہے یہ پہنا ہوا بہت ہی خوبصورت اور اچھی سی لک دیتا ہے اینڈ پہ میں نے پہنا ہوا بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہر سائز کی لیڈیز بنا سکتی ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اب یہاں پر ہم نے سلیوز کا فیبرک لیا ہے پہلے ایک بار اس کو فولڈ کیا ہے پھر دوسری بار فولڈ کرتے ہوئے اس طرح سے ڈبل فولڈ کر کے اس کے اوپر سلائی چلا لی ہے کیونکہ ہم نے یہاں پر سلیوز میں الاسٹک لگانا ہے یہ رف سلائی ہم نے یہاں پر چلا لی ہے اب الاسٹک جو بھی آپ کے بوٹم کا سائز ہونا سلیوز کے اس حساب سے آپ نے الاسٹک لینا ہے تو میں نے یہاں پر آٹھ انچ جو الاسٹک ہے اس کی لمبائی رکھی ہے اور اس کو سینٹر سے کٹ کر دیا ہے سیم سائز کے دو الاسٹک کٹ کروں گی اور یہاں پر ہم نے الاسٹک کو بھی اسی طرح سے سیفٹی پن کی مدد سے چلانا ہے پورے سلیوز کے اندر تو یہ بہت ایزی لی چل جاتا ہے تو اسی طرح سے ہم نے اس کو بھی چلاتے ہوئے چنٹس ڈال لینے ہیں بہت ہی خوبصورت سے چنٹس جو ہیں یہ سلیوز میں بھی آ جائیں گے پہننی ہوئے بہت ہی خوبصورت اور اچھی سی لکھ دے گی اور کمر پہ بھی اس کے چنٹس آئیں گے اور ڈوری لگائیں گے ہم بالکل یونیک انشاءاللہ یہ جو ڈیزائن آج میں بنا رہی ہوں یہ آپ کو پورے یوٹیوب پر نہیں ملے گا اس کی کوئی اتنی خاص کٹنگ بھی نہیں ہوتی لیکن پہنا وہاں بہت ہی خوبصورت اور اچھی سی لکھ دیتا ہے اس کو آپ نے ایک بار ضرور ٹوائے کرنا ہے اب یہاں پر یہ دیکھیں اس طرح سے لاسٹک کو میں نے ایزی کر لیا ہے اور دونوں سائٹ پر اس کے اوپر سلائی کو چلا لیا ہے دونوں سائٹ پر سلیوز کی سلائی چل گئی ہے اور یہاں پر ہم نے سلیوز کو آرم ہول کے ساتھ جوائنٹ کرنا ہے تو یہاں پر ہم نے یہ سلائی چلا لینی ہے اب یہاں پر سلیوز کی جو ٹوٹل ہم نے آرم ہول کا سائز لیا تھا وہ ساڑھے چھ انچ تھا اور سلیوز کا جو ہم نے سائز لیا تھا وہ ساڑھے آٹھ انچ تھا تو بلکل ایکوریٹ رہا ہے یہ دیکھیں کوئی بھی ایکسٹرا مارجن نہیں بچا تو آپ نے سیم سائز لینے انشاءاللہ آپ کا بھی سائز پرفیکٹ رہے گا اب دونوں سائٹ پر ہم نے اپنے سلیوز کو جوائنٹ کر لیا ہے اور یہاں پر ہم نے اس کی فٹنگ بلکل نہیں کرنی ٹھیک ہے ہم نے بلکل ساتھ ساتھ اس کی جو سلائی ہے وہ لگانی ہے بلکل تھوڑا سا فیبرک چھوڑتے ہوئے ہلکی سی بھی ہم نے گلائی شیپ نہیں دینی تو اسی طرح سے ہم یہاں پر یہ سلائی مکمل کر لیں گے جس طرح سے میں ایک سائٹ کی فٹنگ کی سلائی لگا رہی ہوں اور یہاں پر دونوں سائٹ کی فٹنگ کی سلائی میں نے لگا لی ہے اب آ گیا ہے ہمارا دامن تو یہاں پر دامن کو آپ نے ڈبل فولڈ میں بلکل باریک ساتھ سیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے کوئی لیس لگانا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے دامن آپ کو پتا ہے ہلکی سی گلائی شیپ میں ہے ٹھیک ہے تو اس کے اوپر ہم نے سلائی کو کس طرح سے چلانا ہے بلکل ہلکے ہاتھ سے فیبرک کو فولڈ کرتے جانا ہے اور بہت ہی آسانی سے یہ سلائی بھی چل جائے گی تو یہاں تک اگر آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں تاکہ میں اسی طرح کے اور بھی بہت ہی خوبصورت سے ڈیزائن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی رہوں بہت زیادہ محنت کرتے ہیں ہم آپ لوگوں کے لیے تو اگر آپ ایک لائک کر دیں گے تو آپ کا تو کچھ بھی نہیں جائے گا کوئی لائک اور کومنٹ کا کوئی ایکسٹرا چارجز نہیں ہے صرف ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے دامن پر ہم نے سلائی چلا لی ہے اور یہاں پر ہم نے یہ جو نشان لگایا تھا یہ اس کا سینٹر مارجن ہے یعنی کہ ہمارا سلٹ ہے سینٹر میں اور یہاں پر ہم نے لگانی ہے فٹنگ میں ڈوری اور فٹنگ میں ڈوری لگانے کے لیے ایک چوڑی پٹی لی ہے اس کو ہم نے اس طرح سے سیٹ کرنا ہے فرنٹ اور بیک سائیڈ پہ یہ ڈوری چلے گی ٹھیک ہے پہلے آپ کو بتا دوں سینٹر مارجن اس لیے کیا تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آسکے اب شرٹ کو ہم نے اچھے سے کھولیا کافی کھولیا اس میں مسئلہ نہیں آئے گا ایک ہم نے تقریباً دو انچوڑی پٹی لی تھی اس کو آدھا آدھا انچ فولڈ کیا اور ایک سائٹ سے اس طرح سے دبل فولڈ کر کے ہم نے سلائی لگا لی ہے اب پٹی کو ہم نے کس طرح سے سیٹ کرنا ہے بلکل سلٹ آپ دیکھنے ہیں اوپر ہمارا سلٹ ہے دوری چلی ہوئی ہے اور پانچ انچ کے مارجن سے نیچے رکھتے ہوئے سوری چار انچ کا مارجن ہم نے آرم ہول والی سائز پہ لیا تھا اور اسی مارجن سے ہم نے ایک نشان لگایا ہے جس کے نشان کو ہم نے سینٹر میں رکھتے ہوئے اس طرح سے فرنٹ اور بیک سائٹ پہ ایک پٹی لگا دی ہے اس طرح سے ہم فرنٹ سائٹ پہ بھی فٹنگ کر پائیں گے اور بیک سائٹ پہ بھی اس کی لکھ خود ہی ڈیپرنٹ ہو جائے گی تو اسی طرح سے ہم یہاں پر اپنی سلائی کو چلا لیں گے اب یہاں پر پٹی کی ایک سائٹ پہ ہم نے سلائی کو چلا لیا ہے ایک سلائی کے اوپر دوسری سلائی کا انٹ کرنا ہے اب پٹی کی دوسری سائٹ پہ بھی سیمپل اسی طرح سے اپنی سلائی کو چلا لیں گے تو یہاں پر ہماری دونوں سائٹ پہ جو سلائیاں ہیں وہ چل گئی ہیں ویڈیو کافی زیادہ لمبی ہو جاتی ہے تو اس لیے میں تھوڑا سا جو ہے نا کم کر دیتی ہوں اس سلائیوں کا مارجن کیونکہ سلائیاں بلکل ایک جیسی ہی چلنی ہوتی ہیں اب یہاں پر ہم نے ایک ڈوری لی ہے ایک اور ڈوری سٹیچ کی ہے ڈوری کافی زیادہ چڑائی میں ہے سیم فیبرک کی ڈوری ہے اب اس کو بھی ہم نے سیفٹی پن کی مدد سے اس طرح سے فرنٹ اور بیک سائٹ پہ پورے نہ گھومانا ہے اور اسی طرح سے ہم نے اس کو چلا لیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سائٹ پہ جوڑ والی سلائی آ رہی ہے تو اس میں بہت ہی اچھے سے گھوم رہی ہے ہماری ڈوری تو یہ دیکھیں اب یہاں پر ہم نے سیفٹی پن کو نکال لینا ہے اور فرنٹ اور بیک سائٹ پہ ڈوری ہماری بہت ہی اچھے سے چل گئی ہے اس کی آپ لک چیک کریں کم مال کی اس کی لک ہے فٹنگ آپ جتنی چاہیں کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں پہنا ہوا اس طرح کی لک دے رہا ہے ابھی میں نے اپنی بیٹی کا سٹیچ کیا تھا تو میں نے اس کو بھی پہن کر آپ لوگوں کو دکھا دیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھا سکے کہ پہنا ہوا کس طرح کی لک دے گا تو یہاں پر اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو جلدی سے میری ویڈیو کو لائک کر دیں میری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ایک اچھا سا کومنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگتی ہے اوکے جی اللہ حافظ فی امان اللہ السلام علیہ